بسم الواما سیرل کے اکلی آنے والی قسطوں میں دوستو معصومہ توقیر کے بچے کی ماں بننے والی ہے جب یہ بعد موسیٰ کو پتا لگے گی تو موسیٰ معصومہ کو بہت زیادہ مارے گا دوستو موسیٰ اس کو گھر سے دھکے دے کے واپس نکال دے گا اور تو اور دوستو معصومہ اپنے کزن کو پسند کرنے لگے گی کئی بار توقیر اس کو اپنے کزن کے ساتھ دیکھے گا آخر کار معصومہ توقیر سے طلاق لے گی اور اپنے کزن سے شادی کر لے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ پتا لگنے والا ہے اس لیے ویڈیو کو پوری دیکھیں آگے آگے کر کے ویڈیو کو مت نکالا کریں اس لیے آپ کوئی بہت زیادہ باتیں میس ہو جاتی ہیں دوستو سب سے پہلے موسیٰ کے موں پہ زوردار تھپڑ پڑے گا وہاں پہ معصومہ بھی موجود ہوگی معصومہ ان کے گھر پہ آئے گی اور توقیر کو کہے گی کہ توقیر میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں دوستو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ موسیٰ بھی کھڑا ہے اور ریحام بھی کھڑی ہے دوستو موسیٰ اس کو دھکے دے گا اور اس کا باپ اس کو روکے گا اور کہے گا کہ موسیٰ تم اپنی حد میں رہو یہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے دوستو معصومہ توقیر کو کہے گی میں آپ کو اتنے دن سے فون کہہ رہی تھی مگر آپ نے میرے فون کا جواب نہیں دیا دوستو ریحام توکیر کو کہے گی تم تو اس کو طلاق دینے والے تھے اب یہ نیا ڈراما کہاں سے شروع ہو گیا ہے دوستو ماسوما کہے گی یہ کوئی ڈراما نہیں ہے میں واقعی ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں دوستو ریحام کہے گی کہ توکیر تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی تم ہم پہ ظلم پہ ظلم کری جا رہے ہو پہلے تم نے دوسری شادی کر لی میرا شوہر مجھ سے دور کیا اب تم میرے بیٹے سے اس کا باپ دور کرنے والے ہو دوستو پھر موسیٰ بہت زیادہ روئے گا اور گاڑی نکال کے باہر چلا جائے گا دوستو ریحام کہے گی کہ توکیر ابھی بھی وقت ہے تم اس کو چھوڑ دو دوستو توکیر کہے گا کہ میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا موسیٰ اپنی ماں کو دیکھے گا اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو جائے گی کیونکہ ریحام سے یہ ساری چیزیں برداشت نہ ہو سکیں دوستو توکیر اس کو پکڑنے کے لیے آئے گا کیونکہ ریحام بار بار بے ہوش ہو رہی ہوگی دوستو ریحام کو توکیر کہے گا کہ تم میری باتوں کا برا مت مانو پلیس تم اپنی صحت کا خیال رکھو تم بھی میری بیوی ہو ریحام اس طرح سے بیمار مت ہو دوستو ریحام کو بہت بری بیماری لگ جائے گی اور معصومہ کی شادی اس کے کزن سے کب ہوگی وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں دوستو اتنی ہی دیر میں توکیر باہر جائے گا اور معصومہ کو فون کرے گا معصومہ اپنے گھر پہ بیمار بیٹھی ہوگی دوستو توکیر کا فون نہیں اٹھائے گی معصومہ کیونکہ توکیر کے بیٹے موسیٰ نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا دوستو معصومہ کی ما اس کو کہے گی کہ معصومہ یہ تمہاری ویلیو ہے اس گھر میں ان لوگوں نے تمہیں دھکے دے کے باہر نکال دیا تم آخر توکیر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی دوستو معصومہ کہے گی کہ جب تک میں زندہ ہوں ان لوگوں کو ختم کر کے ہی مروں گی کیونکہ میں ان سب نے باپ کا قتل کا بدلہ بھی لوں گی اور ریحام نے میرسا جو جو برا کیا اس سب کا بدلہ لیے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی اور معصومہ کی ماں کہے گی کہ معصومہ تمہارا قذر زوہیب جس کو تم زوبی کہتی ہو وہ ابھی بھی تم سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو یا تم طلاق کے آفتہ ہوگی دوستو پھر معصومہ کہے گی کہ زوبی کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے نہ وہ صحیح کماتا ہے نہ ہی اس کے پاس پیسے ہیں نہ ہی بڑے گھر ہیں ابھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی اور ابھی فی الحال میں توکیر سے طلاق بھی نہیں لے سکتی دوستو پھر معصومہ کی ماں کہے گی کہ معصومہ پیسے کے لالش نے تمہیں اندھا کر کے رکھ دیا ہے تمہاری ساری زندگی برباد ہو گئی ہے مگر تمہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم آخر چاہتی کیا ہو اتنی ہی دیر میں معصومہ توکیر کو فون کرے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کرنے پہلے آپ مجھے فون کر رہے تھے میں نے آپ کا فون نہیں اٹھایا کیونکہ میں بہت غصے میں تھی میں جانتی ہوں آپ کے بیٹے موسیٰ نے مجھے دھکے دے کے باہر نکالا ہے مگر اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں دوستو توکیر کہے گا کہ ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا میں کچھ دیر بعد بات کروں گا دوستو معصومہ یہ دیکھ کے حیران رہ جائے گی کیونکہ معصومہ کا یہ خیال تھا کہ وہ اسے فون کرے گی اور توکیر اسے بالکل ٹھیک طرح بات کرے گا مگر توکیر نے کہا کہ ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا دوستو رات کو توکیر نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی زندگی بلکل نہیں چلنے والی یا تو اس کو رحام کو چننا پڑے گا یا پھر معصومہ کو چننا پڑے گا دوستو اسی طرح سمیں آپ کو آگے کی کہانی بتا دیتی ہوں ایک روز معصومہ بیٹھی ہوگی توکیر کہے گا کہ معصومہ تم نے میری آخر زندگی برباد کر ہی دی کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بیوی رحام کی طبیعت بہت خراب ہو گئی دوستو آپ کو بتاتی چلو کہ رحام مر جائے گی دوستو رحام کیسے مرے گی وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں فی الحال تو آپ کو یہیں تک میں نے بتایا کہ رحام کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے دوستو معصومہ کو جب بتا لگے گا کہ رحام بیچاری کو بیماری ہو چکی ہے جس کا کوئی علاج نہیں تو معصومہ اپنے موہ پہ تھپڑ مارے گی اور خود کو کہے گی کہ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو تم نے اس جوان عورت کو اتنے بیماری کے موہ میں ڈال دیا دوستو آپ کو بتاتی چلوں کہ موسیٰ کی بھی شادی ہو جائے گی جب موسیٰ کی شادی ہو گی تو اس کی بیوی بھی بلا وجہ موسیٰ پہ شک کرتی رہے گی کیونکہ اس کو یہی پتا ہوگا کہ موسیٰ کا باپ ایسا ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تو دوستو موسیٰ بھی ویسا ہی ہوگا دوسری طرف دوستو معصومہ کے پاس پھر سے موسیٰ آئے گا اور کہے گا کہ اب کافی عرصہ گزر چکا ہے اب میں تمہیں جان سے مار دوں گا معصومہ دوستو معصومہ ڈر کے اس کی ماں کے پاس آتی ہے اور ریحام کو کہے گی کہ آپ کی بیٹے موسیٰ نے مجھے اس طرح سے دھمکیا دی ہیں دوستو ریحام فیلحال اپنے بیٹے موسیٰ کو منع کرے گی اور کہے گی کہ موسیٰ تم قاتل نہیں بنو گے تم کسی کا بھی خود نہیں کرو گے دوستو پھر اگلے دن موسیٰ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ تم تو مجھے کل دھمکیا دے کر کہے تھے کہ تم مجھے جان سے مار دو گے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ کہنے کے بعد وہ باہر چلی جائے گی دوستو موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا اور معصومہ کان لگا کے اس کی باتیں سنے گی دوستو موسیٰ کہے گا کہ اب ہم معصومہ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ موسیٰ کو پتا تھا کہ معصومہ کان لگا کے باتیں سن رہی ہے اس لئے اس نے وہی باتیں کی دوستو پھر معصومہ ڈر کے مارے بھاگ جائے گی بھاگتی توکیر کے پاس جائے گی اور اسے ساری بات بتائے گی اسے کہے گی کہ میں وہاں سے گزر رہی تھی توکیر اور آپ کے بیٹے موسیٰ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ وہ معصومہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا یہ بات اس نے میرے سامنے نہیں کی بلکہ وہ اپنی بیوی سے چھپ کے بات کر رہا تھا اور میں نے اس کی باتیں سن لیں توکیر کہے گا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کیوں کہہ رہا تھا اگر اس نے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی معصومہ تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تم بے فکر رہو کسی قسم کی رینشن مت لو تم کیونکہ تمہاری طبیعت آگے ہی نہیں ٹھیک تو اس تو توکیر کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کی پہلی بیوی رہام بیچاری کے سال میں ہے اور وہ اتنی بڑی بیماری سے تنہا لڑ رہی ہے تو اس تو توکیر کو تو معصومہ بہت زیادہ پسند آنے لگی ہے اس لئے اس کو اپنی پہلی بیوی رہام بھول چکی ہے تو اس تو توکیر کی یہ حرکتیں دیکھ کے معصومہ کی ماں کہے گی کہ معصومہ مجھے لگتا ہے کہ توکیر اپنی پہلی بیوی کو بھول سکتا ہے تو تمہیں بھی بھول سکتا ہے توکیر کو کہو کہ اپنی پہلی بیوی کے پاس جایا کرے اور اس کا خیال رکھا کرے کیونکہ اس پیچاری نے توکیر کے لئے بہت سی قربانیاں دی ہیں تو اس تو معصومہ کہے گی کہ آپ کو آخر کیا مسئلہ ہے اگر توکیر میرے پاس ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے بلکہ آپ تو مجھے ڈانڈنے لگ گئی ہیں کہ میں اس کو کہوں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس تو معصومہ کی ماں کہے گی کہ معصومہ پیسے کے لالش نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تو اس تو موسیٰ اپنی ماں کے پاس جائے گا موسیٰ میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس تو موسیٰ کہے گا کہ آپ پریشان مت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں میری بیوی بھی آپ کے ساتھ ہی ہے مانا کہ ہمارے ڈیڈ نہیں ہیں ہمارے ساتھ لیکن میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا دوستو اتنے میں توکیر آ جاتا ہے اور حال چل پوچھنے لگ جاتا ہے رحام کا دوستو رحام کہتی ہے کہ تمہیں میری طبیعت سے آخر کیا ہی لگے تم تو مجھے اس حال میں چھوڑ کے چلے گئے تھے جہاں پہ کوئی دشمن بھی تنہا چھوڑ کے نہ جاتا تم نے تو میرے ساتھ وہ کیا ہے جو میں کبھی زندگی نہیں بھولا سکتی پہلے تم نے شادی کر لی اور اس کے بعد اب تم میرے بیٹے سے اس کا باپ بھی چھیننے والے ہو اور اب تم کسی اور کے باپ بننے والے ہو دوستو رحام کی یہ باتیں توکیر مزاق میں اڑا دے گا اور کہے گا کہ تم پاگل ہو چکی ہو رحام لگتا ہے یہ بیماری تمہیں واقعی اثر کر گئی ہے اور تمہارے دماغ بلکل فیض ہو چکا ہے اس نے تم عجیب بجے باتے کر رہی ہو معصومہ بھی میری بیوی ہے اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے اور تم بھی میری بیوی ہو تو اس وقت دیکھنا یہ رہ گیا ہے کہ جب معصومہ کا اصل چہرہ سامنے آئے گا تو توکیر کیا کرے گا ملتیو نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو شیئر کرو اللہ حافظ